اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہو عاصف ٹیک دوستو آج میں کچھ آپ کو ایسی چیزیں ایم ایس ورڈ کی بتانے جارہوں جس کو اگر آپ سیکھ لیتے ہو تو آپ ایم ایس ورڈ پر اپنے آپ کو ایکسپرٹ بول چکتے ہو اس کا نائنٹی پرسن کام کرنا آتا ہوگا تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں ورڈ کا آج کی پوری ڈیٹیلز اور اگر کوئی بندہ کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے تو اس کو ایم ایس ورڈ جو ہے وہ لازمی طور پر آنا چاہیے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع کر دیا ہے دیکھنا تو بلکل اینڈ تک دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے اچھی خاصی فائدہ من ثابت ہو جاتی ہے تاکہ آپ کو جو ہے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر آ جائے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کی ٹیٹوریل جو کہ ہے ایم ایس ورڈ کے بیسکس پر تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل جو ہے آسیف ٹیک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو کائنلی اس لیٹ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں جو گینٹی کا آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری جتنی بھی لیٹس ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی کارامیت سامیت ثابت ہو جائے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کا ٹیٹوریل تو دوستو ایم ایس ورڈ سے آپ سب بھی دوست واقف ہوں گے یہ بہت ہی سوفٹویر ہے جو بھی بندہ کمپیوٹر کی دنیا میں آتا ہے اس کو ایم ایس ورڈ کے بارے میں ضرور پتا ہوتا ہے تو میں آپ کو بہت سی شورٹ کیج بھی بتانے والا ہوں پدنہ سے بیس پینٹ کا یہ ٹیٹوریل ہوگا لیکن انشاءاللہ آپ جو ہے ایم آئیکروز آف ورڈ میں کمپلیٹلی طور پر ٹرین ہو جاؤ گے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے کچھ لکھنا ہے تو میں ویب سیٹ پہ چلا جاتا ہوں تو یہ میں نے ویب سیٹ کھولی ہے ویکی پیڈیا ہے یہاں سے میں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ کوپی کھڑ لوں گا تو یہاں پہ آپ نے کوئی بھی کر سکتے ہو جیسا کہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کوپی کرتے ہیں تو اسی طرح سے میں آپ کو کچھ سکھا بھی دوں گا تو یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس کو پیس کرتا ہوں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو کہ مجھے کرنے والی ہیں سب سے پہلے تو میں نے اس کو جسٹیفائی کر جانا ہے کنٹرول جے اس کی جو ہے وہ شوٹ کی ہے اس کو آپ سلیکٹ کرو اور کنٹرول جے کرو گے تو یہ سارا کا سارا جسٹیفائی ہو جائے گا لیکن ابھی بھی اس میں بہت سے چیزیں ہیں یہ وہ ہے کہ جو آپ دوست جوتے ہیں وہ انٹرنیٹ سے اگر کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو اس میں لنک آ جاتے ہیں آپ کو کوئی چیزیں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہے سیکنڈوں میں اس کی جو سیٹنگ آپ کر سکتے ہو اس کے لنک وغیرہ ریموو کر سکتے ہو ٹا ہے تو یہ جسٹیفائی ہو چکا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو جسٹیفائی تو یہ دیکھے اس کی کمارڈ بھی آرہی ہے کٹرول جے تو یہ جسٹیفائی میں نے کر لیا ہے اب میں نے یہاں سے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کا کلیک کرتا ہوں تو اس کی جتنی بھی فورمیٹنگ ہیں ہے اس کے بولش اور چیزیں ہیں وہ جتنی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر اس کا فاؤڈ چھوٹا بڑا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سیمپل ٹیکسٹ میں آ گیا ٹھیک ہے ایک ہی فاؤڈ میں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ پلس ایف نائن پریس کرنا ہے کنٹرول پلس شیفٹ پلس ایف نائن پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کے جتنے بھی لنکس تھے وہ بھی گیب ہو گئے میسے کہ جو ویب سائٹ کے سائن تھے اور جتنی بھی چیزیں تھی وہ غائب ہو گئی اور یہ بالکل کلیرلی ٹیکسٹ کی صورت میں آ چکا ہے تو چلیے دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں اور کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ امران احمد ہے امران احمد خان ہے تو اگر آپ اس کے نام کو بولڈ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ یہاں سے بولڈ کر سکتے ہو اگر ایٹیالک کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو اگر انڈرلائن کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو پھر آگے جو چیز آتی ہے اس کو میں کنٹرول z کر کے ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے دوستو اگر آپ جیسا کہ کوئی میک کا کام کر رہے ہو ہم نے اس کی پاور لگانی ہے تو آپ x2 جیسا ہے میں شروع میں کرتا ہوں تو میں اس کو کلیر کرتا ہوں ایک بار تو جیسا میں یہاں پہ x2 کرتا ہوں ٹھیک ہے x2 کرتا ہوں اگر آپ اس کو پاور بنانا چاہ رہے ہو x کو تو یہ کس طرح سے آپ اس کی پاور بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ اس کی پاور بن چکی ہے تو اس کی کنٹرول شورٹ کی بھی میں آپ کو بزاتا ہوں اور ساتھ میں یہاں سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ یہاں سے کرنا چاہ رہے ہو تو سیمپل یہ ہے تو یہ x کی پاور بن جائے گی اگر آپ یہاں سے کرنا چاہ رہے ہو تو یہ یہ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی آپ کو شورٹ کی بتا دوں کنٹرول شیفٹ تو بیک سپیس ہوتا ہے اوپر بٹن اس کے ساتھ ہوتا ہے پلس اور برابر دونوں ایک ہی بٹن ہے تو اگر آپ اس کو پریس کرتے ہو کنٹرول اور شیفٹ کے ساتھ تو یہ اوپر جائے گا مطلب x کی پاور جو ہے وہ اوپر چلی جائے گی اگر آپ اس کو کنٹرول زی کرتے ہو ختم کرتے ہو اور کنٹرول کے ساتھ خالی کنٹرول کے ساتھ برابر کو پریس کرتے ہو تو یہ نیچے چلی جائے گی ٹھیک ہے دوستو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر پھر بھی کلیر نہ ہوئے تو اس سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہو تو اب میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اسی ٹیسٹ کو دوبارہ سے پیسٹ کرتا ہوں تو اب میں اس کو بیک سپیس پہ کرتا ہوں تو اس کے پاس دوستو جو نیکسٹ ہے اگر آپ کسی چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے جیسے میں عمران احمد خان کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے اس کو ہائلائٹ کر سکتا ہوں کسی بھی کلر میں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ہائلائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹیکسٹ کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اب اگر آپ کلر چینج کرنا چاہ رہے ہو عمران احمد خان کا تو آپ یہاں سے اس کا کلر ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہو جیسا کہ میں نے یہ کر دیا اگر آپ بولڈ کر دیتے ہو کنٹرول بی سے تو یہ اس طرح سے شو ہوگا آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلنا جس طرح کی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے تو یہ ہے جو سیمپل فاؤنڈ کو بڑھا کرنے کے لیے ہے یہ فاؤنڈ کو چھوٹا کرنے کے لیے ہے تو اس کی جو کی ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کنٹرول پلس اس کی جو شوٹ کی ہے وہ والا بٹن لیکن اگر آپ پریس کرتے ہو کنٹرول شیفٹ اور پھر اس کو پریس کرتے ہو تو یہ ورکنگ کرے گا ادروائز یہ ورکنگ نہیں کرے گا ٹھیک ہے کنٹرول پلس شیفٹ اور پھر آپ نے اس سائن کو کرنا ہے میں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں یہ والا سائن ہے جو یہ والا یہ جو آگے آ رہا ہے کنٹرول کے تو یہ آج چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس کا فاؤن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو جیسے میں اس کا بڑا فاؤن لگا دیتا ہوں تو یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ فاؤن چینج کرنا چاہ رہے ہو اس کا تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کوئی بھی فاؤن جو ہے اس کا سلیکٹ کر سکتے ہو جیسے کہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ کیمبریا تو یہ دیکھیں یہ کیمبریا میں آ جائے گا تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے کون سا جو میں اس کے کون سا فاؤن جو ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے اب اب اگر آپ بہت زیادہ لکھنا چاہ رہے ہو اور چاہ رہے ہو کہ کم سے کم ایک پیچ پہ آئے تو ایریل بھی جو ہے وہ بیسٹ ہے ایریل کر سکتے ہو آپ تو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کرو گے اور ایریل کر دو گے تو اس طرح سے آپ ایریل کر سکتے ہو تو چلیے دوستو نیکس پہ چلتے ہیں تو یہ جو ہے سیمپل دوستو اگر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہے ہو بس نورمل سا ٹیکس ٹکھنا چاہ رہے ہو تو یہ اس کے لیے ہے اگر بلکل سینٹر میں کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے ہے اگر اس سائٹ پہ جسٹیفائی جو کہ یوز ہوتا ہے میکسیمم بتا دوں میں آپ کو انگلیش کے لیے جسٹیفائی ہی یوز ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس کی لائننگ سپیسنگ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ آپ یہاں پہ ایک لائن دینا چاہ رہے تو یہ کم ہو جائے گا اگر آپ اس کو بھراتے جاؤ گے تو یہ دیکھیں یہ زیادہ ہوتا جائے گا ٹیک ہے ویسے 1.5 ہی چلتا ہے میکسیمم لیکن اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ زیادہ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ٹیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسا کہ یہ ہے اس کو اب ٹیپ کے طور پر یوز کر سکتے ہو تو میں اس کے اگر آپ پیرا گراف ہے آپ کا ٹیبل ہے کچھ بھی ہے اس میں آپ دینا چاہ رہے ہیں میں اس کے پچھلی ٹیکسٹ کے حساب سے آگے کرنا چاہ رہے ہو یا جو ہے پیرا گراف آپ کے پیج سے آپ پیرا گراف ہو رہا ہوں ٹیبل آپ کے پیج سے آؤٹ ہو گیا ہے تو آپ اس کو واپس اپنے لانا چاہ رہے ہو پیج کے اوپر تو آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ ٹول آ جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ ہائلائٹ والا ہی کام ہے اگر آپ اس کی بیگراؤنڈ چینج کر دیتے ہو جیسا کہ میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جو اس کی اردو ہے جو انگلیش ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ وائٹ کلر میں آگے تو اس طرح سے کر کے آپ اس کی بھی سیٹنگ میں تبدیلی کر سکتے ہوتی تو میں نے اس کو ختم کر دیا ہے اب جو ہے یہاں پہ آتا ہے تو یہ ٹیبل کی ہے یہ ابھی نہیں کر سکتے ہم سیٹنگ یہ جو ہے دوستو یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں جیسا کہ یہاں پہ میں ان پیرا گرافز کو نمبرنگ لگا دیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں ایک ورن ڈوٹ اور میں یہاں پہ ٹیپ دے دیتا ہوں یہ بہت کام کی چیز ہے تو یہاں پہ کنٹرول زی اور کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں میں تو یہ آگیا ایک کی صورت میں اور یہاں پہ میں تین لکھ دیتا ہوں تو تین اور یہاں پہ ڈوٹ اور یہاں پہ ٹیپ دیکھیں میں کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں اور یہاں پہ دو لکھ دیتا ہوں میں اور ٹیپ پریس کرتا ہوں اور کنٹرول ٹی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے میرا پیرا گرافز ہیں لیکن یہ اُلٹے پُلٹے ہیں means one three two ہے جو اس طرح سے آپ کی نمبرنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کہتے ہو کہ یہ one two three کے حساب سے آئے اور automatically میری نمبرنگ جو ہے ٹھیک ہو جائے مجھے copy paste نہ کرنا پڑے cut paste نہ کرنا پڑے تو اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہو اس صورت میں آپ اس option پہ آوگے اس option پہ اس کو آپ نے select کر کے اس option پہ آ جانا ہے اور اس option پہ آ کے آپ نے صرف یہاں سے آپ اگر آپ okay کر دیتے ہونا تو بھی آپ کی جو ہے وہ ٹیکسٹ سیدھا ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو first option ہے یہ آپ کی نمبرنگ کو بالکل ایک سے ترتیب دے دے گی اور اگر آپ اس کو کرتے ہیں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں جیسے کہ ابھی پہلے پہ ٹیک ہے تو میں اگر okay کرتا ہوں تو یہ دیکھیں one two three اگر آپ کی بہت زیادہ numbering ہے تو وہ بھی اسی طرح سے آپ set کر سکتے ہو اگر آپ میں چاہتا ہوں کہ میری numbering الٹی ہو جائے three two one ہو جائے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس option کو نیچے والی کو descending ہے یہ دوستو اس کو اگر آپ کرتے ہو تو آپ کی جو numbering ہے وہ الٹی ہو جائے گی three two one تو دوستو یہ بہت اچھا ٹیک ہے اگر بہت زیادہ numbering آپ کے پاس اس طرح سے آ جاتی ہے جس کی setting کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہاں سے easily اس کو set کر سکتے ہو دوستو تو اس کے بعد دوستو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو simple جو ہے یہ دکھانے کے لیے ہے کہ آپ نے کہاں پہ space دی ہے کہاں پہ آپ نے انٹر کیا ہے کہاں پہ آپ نے tap دی ہے اس طرح کی چیزیں یہ جو ہے آپ کو guide کرے گا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو چلیے دوستو اب next چیز کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ insert ہے تو یہاں پہ آپ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے basics میں تو یہاں پہ جو tables ہیں آپ کو tables کی ضرورت لازمی پڑتی ہے تو میں آپ کو tables کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ insert کر لیتے ہو ایک دو یا تین table اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اپنا ہی نام تو میں نے اپنا ہی نام لکھ دیا ہے آپ دیکھیں عاصف لکھ دیا میں نے سبھی tableوں میں اور یہاں پہ میں ایک اور table بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ بھی میں عاصف لکھ دیتا ہوں اگر آپ دوستو یہاں پہ کوئی نیا table drag کرنا چاہ رہے ہو یا اس کو صرف ایک table میں لے کے آنا چاہ رہے ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہو تو آپ نے یہاں پہ simple design پہ چلے جانا ہے آپ یہاں پہ erase tool کو دیکھ رہے ہو یہاں سے آپ کسی بھی table کو remove کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں ہی سے آپ کسی بھی table کو کہیں بھی آپ ایک نیا table insert کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ table کی complete setting کر سکتے ہو یہ اس کے format سے اس کے بعد layout آ جاتا ہے تو اگر آپ layout پہ آتے ہو تو آپ اس کی جو ہے setting وغیرہ جو ہے change کر سکتے ہو table کو delete کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ جو main setting ہے justify وغیرہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ یہاں پہ split table دو tables کو الگ کرنا چاہ رہے ہو وہ کر سکتے ہو یہاں پہ اگر دو table آپ کے کٹھے ہو گئے ہیں جن کو آپ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کو کر سکتے ہو margin cells کر سکتے ہو تو میں آپ کو اس پہ simple سے trick بتاتا ہوں کہ آپ اس میں جو simple چیزیں ہیں وہ کیسے کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو میں بتا چاہ رہا چکا ہوں جیسے آپ justify text کرتے ہو وہاں پہ اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہو اب آپ table کو insert کیسے کر سکتے ہو ایک table کو delete کیسے کر سکتے ہو تو اگر آپ اس table کو select کر لیتے ہو یہاں پہ اگر آپ delete column پہ کرتے ہو تو یہ column delete ہو جائے گا وہیں پہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو اور insert پہ جالے جاتے ہو insert column above ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے column لینا ہے تو to left یا right جہاں پہ بھی آپ لینا چاہ رہے ہو آپ لے سکتے ہو تو یہ میں نے right میں لے جائے بلکل یہی method ہے اس کے پیچھے آگے اوپر نیچے جیسے کہ یہاں پہ آپ ایک را لینا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ آپ insert پہ آو گے اور یہاں پہ above جو ہے وہ اس کے پہلے آ جائے گی اور جو insert blue ہے وہ نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ کرتا ہوں below پہ تو یہ نیچے آ چکی ہے اگر میں اس کو select کر کے اب یہاں پہ insert اور یہ above کرتا ہوں تو یہ اوپر جلی جائے گی میں اس کے میں نے اوپر insert کیا جیسے کہ میں عاصف کے اوپر لگانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ insert اور یہاں پہ above ٹھیک ہے تو یہ ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ table میں کچھ بھی چیز insert کر سکتے ہو کچھ بھی چیز ہٹا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ table کی تقریباً setting ہے اگر آپ اس کو اس کے design کو change کر رہا چاہ رہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی design select کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ خود سے کوئی ہلکا پھلکا design یا اس کا frame کو جو ہے وہ change کرنا چاہ رہے ہو تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اس کے design میں اور یہاں پہ آپ کوئی بھی frame ہے وہ select کر سکتے ہو اور یہاں پہ اس کا جو آپ اس کی theme ہوتی ہے میں اس کے اس کی یہاں پہ آئے گا آپ اس کو بھی select کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اگر آپ میں simple اس کا frame بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جتنا بھی borders ہیں وہ ذرا خوبصورت ہو جائے تو میں اس طرح سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جہاں پہ بھی pencil کو گماتے جاؤ گے وہ آپ کا بنتا جائے گا اگر آپ center میں بھی کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو basic میں آتی ہیں setting table کی میں نے آپ کو basic سے اوپر ہی بتا دیا means کہ اتنی settings بتا دی ہیں کہ آپ کو means کہ ضرورت نہیں پڑے گی اس چیز کو اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو آپ normal use کرتے ہیں لوگ وہ لیکن میں یہ ان کو بھی دے رہا ہوں کہ جو completely training لینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے بہت سی آپ کو basic چیزیں بھی بتانی ہیں تو دوستو اگر آپ ایک picture insert کرنا چاہ رہے تو وہ کیسے کر سکتے ہو تو یہ stable کو میں ختم کر دیتا ہوں تو اب اس کو delete کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں insert picture کر دیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ pictures پہ چلے جاؤ گے اور pictures پہ جا کے یہ کونسی picture ہے جو بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو insert کرنا ہوتا ہے simply آپ اس کا size چھوٹا کر سکتے ہو تو اگر آپ جیسا کہ کسی لوگوں کی صورت میں یا اپنی photo کی صورت میں اگر آپ cv ہی create کر رہے ہو اپنی تو آپ اس کو کوئی ہلکا پھر کا design بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنی frame کو دے سکتے ہو shadow دے سکتے ہو دیکھیں یہ اس طرح سے تو یہ تو basic چیزیں ہیں جو بھی آپ دینا چاہو دے سکتے ہو تو اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو یہ shape دینا چاہ رہے تو دے سکتے ہو otherwise آپ کی مرضی ہے اگر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ picture لانا چاہ رہے تو آپ آپ کیسے لے کے آو گئے یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں جا رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ work text ہے تو یہاں پہ آپ سکیئر پہ click کر دینا سکیئر پہ click کرنے کے بعد آپ اس کو جہاں پہ مرضی rotate کر سکتے ہو آپ کی text بھی ساتھ میں چلتی جائے گے لیکن اگر آپ text کو نہیں رکھنا چاہ رہے ہو تو آپ simple یہاں سے enter اگر لگاؤ گے text کو تو text جو ہے نیسے چلا جائے گا اگر آپ اوپر adjust کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے picture easily جو ہے وہ لگ جائے گی ٹھیک ہے تو اب next چیز کی طرف چلتے ہیں next مطلب اگلی چیز ہماری جو ہے وہ اس کی طرف تو اگر میں home insert پہ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے اگر آپ کو ہلکی پھل کی shape لگانا چاہ رہے تو وہ لگا سکتے ہو لیکن ابھی آپ کو یہ چیز use نہیں کرنی چاہیے لیکن میں بتا جاتا ہوں اگر آپ کو کہیں پہ line لگانا پر جاتی ہے اس کے نیچے تو اگر آپ چاہ رہے ہو کہ table نہ لگے صرف line لگ جائے تو آپ کیسے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ line میں نے draw کر دی ہے یہاں پر تو آپ دیکھیں یہ اس کے نیچے جو ہے line لگی ہوئی ہے اس کو color black کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے کوئی ہلکی پھل کی shape جو ہے کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو basic سکھا رہا ہوں تو اس لئے میں آپ کو بہت سی اس طرح کی چیزوں میں نہیں کیوں سیڑوں گا ٹھیک ہے تو next پہ چلتے ہیں یہ چیز بھی جو ہے ابھی آپ کے use کی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اگر آپ کسی چیز کو link دینا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کر سکتے ہو control case سے لیکن یہ جو ہے بہت ہی ابھی آپ کے use کی چیز i think so نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی web پہ کام کرتے ہو تو آپ link جو ہے وہ insert link کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ header اور footer ہیں اگر آپ header لگانا چاہ رہے ہو یا footer لگانا چاہ رہے ہو اصل میں یہ آپ کی کتاب کو خوبصورت کرتی ہے header اور footer جو ہے وہ books میں لگتے ہیں تو اگر آپ لگانا چاہ رہے ہو تو header اور footer یہاں سے آپ کوئی بھی select کر سکتے ہو جیسا کہ یہ میں نے select کر لیا تو یہ simple footer ہے تو اس میں یہاں پہ آپ simple text link سکتے ہو میں control z کرتا ہوں اور جو ہے کوئی دوسرا لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں insert header تو یہاں پہ یہ والا header دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا یہاں پہ آپ اپنی text جو ہے وہ type کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ design بھی اس کو ہلکا پھلکا کر سکتے ہو یہاں پہ insert اگر میں آتا ہوں یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں page number ہے page number آپ لگا سکتے ہو اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے کئی footer جو ہیں header footer جو تقریباً ہیں وہ آپ کو available ہیں جیسا کہ یہ ہے تو اس میں یہ دیکھیں page numbering بھی چلے رہی ہو اور ہلکا سا جو ہے انہوں نے header بھی دیا ہوا ہے ایک design دیا ہوا تو جیسا ہی اب یہ ایک number page ہے تو یہ ہمیں اب دوبارہ page لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں simple اس کو enter کرتا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے page number خود با خود لگتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دوسرا page آ گیا یہ تیسرا page آ جائے گا اب تو اس طرح سے page خود با خود چلتے جائیں گے میں اس کے آپ کو page numbering بار بار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے insert پہ چلے رہے ہیں ہم تو یہاں پہ text box ہے اگر آپ box لگانا چاہ رہے ہو text تو یہ different shapes ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہو simply تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھنا شروع کر دو اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں آپ ان کو بھی اٹھا سکتے ہو ان کا یہ benefit ہے کہ آپ جہاں پہ لگا دو گے یہ وہیں پہ رہیں گے تو آپ یہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس طرح سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو finished کر دیا جائے جلدی سے تو اس کے بعد دوستو signature line ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہے ہو تو کر سکتے ہو لیکن یہ ہے جو اس کو میں نے بھی use نہیں کیا ویسے یہ کوئی online ہے ان کی service تو آپ اس کو try کر سکتے ہو اگر آپ date and time لگانا چاہ رہے ہو جیسے آپ نے کوئی کام کیا تو آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے کب کیا تو یہاں پہ آپ date and time اس کو set کر سکتے ہو کوئی بھی format میں تو یہاں پہ easily آپ کو حاصل لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ date and time آ گیا یہاں پہ آپ objects ہیں اس کی تو یہ بھی آپ کے کسی ضرورت کی فائل نہیں ہے اس کے بعد یہ جو math کی ہیں تو اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی word میں تو اس کے بعد page layout پہ چلے جاتے ہیں page layout کیا ہے یہاں پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک ہی چیز کو ہم customize کر لیتے ہیں تو یہ size وغیرہ آپ کا سارا جو ہے آپ کا ہو جائے گا margin وغیرہ بھی تو یہاں پہ اگر آپ custom page پہ margin پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا page کونسا لگا ہے تو یہاں پہ letter size لگا ہے لیکن اگر میں اس کو a3 کر دیتا ہوں تو a3 ایک بڑا size ہے تو یہ کافی بڑا ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو تھوڑا backup پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پھر آپ کو نظر آئے گا یہ ایک بہت بڑا page ہے تو اگر میں اس کو پھر سے a4 ہی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں page layout تو یہاں پہ paper اور یہاں پہ میں a4 کرتا ہوں بلکہ letter ہی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کافی چھوٹا page ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ page کی جو setting ہے وہ ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے جو بھی page لگانا ہے وہ آپ یہاں پہ آ کے page لگا سکتے ہو تو اگر آپ کو margin کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو otherwise جو ہے جو new ہیں users وہ تو اس چیز کو نہ ہی چھیرے بہتر ہے بہتر ہے کہ اپنا صرف paper کا size لگائیں اور جو ہے اپنا کام کو شروع کر دیں یہ landscape paper ہے اگر آپ landscape کی صورت میں لینا چاہ رہے ہو تو وہ بھی لے سکتے ہو اس صورت میں ٹھیک ہے تو میں اس کو control z کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو نہیں ضرورت پڑتی ہے یہ hi finition ہے تو دوستو اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے watermark کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کسی کولیج وغیرہ میں یا کسی بھی academy وغیرہ میں اپنے نوٹس تیار کرتے ہو اور اگر آپ کو backup پہ کچھ لنکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے enable content ٹھیک ہے یہاں پہ remove watermark ہے custom watermark ہے تو میں custom پہ آوں گا custom پہ آکے آپ یہاں پہ picture watermark ہے یہاں پہ تو آپ اگر کوئی picture select کرنا چاہ رہے ہو تو وہ کر سکتے ہو اور اگر آپ text پہ دینا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ آپ نے text ہے یہاں پہ یہ ریکھیں ASAP ASAP یہاں پہ simple آپ اپنا نام یا جو بھی آپ type کرنا چاہ رہے وہ لکھ دو تو میں یہاں پہ M ASAP لکھ دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ M ASAP لکھ دیا تو یہ watermark کی صورت میں آپ لگ جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ watermark بھی لگا سکتے ہو page کا color اگر آپ change کرنا چاہ رہے تو وہ simply یہاں سے آپ کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد next پہ چلے جاتے ہیں یہاں پہ جو اس کی spacing غیرہ ہے تو دوستو اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے page کی spacing غیرہ جو ہے وہ water پہ set ہوتی ہے اور وہ ہی چلتی ہے تو یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں picture وغیرہ آپ کیسے set کر سکتے ہو تو یہاں پہ باقی اور بھی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کو بتانے والی تو اگر یہاں پہ reference پہ جلے جاتے ہیں دوستو تو یہاں پہ بھی جو ہے کوئی چیز نہیں ہے آپ کو بتانے والی یہ سیمپل سے دوسرے method ہے تو یہاں پہ ہم اس کو skip کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتا ہوں میں تو یہاں پہ بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی نہیں ہے سیکھنے والی جو newly ہیں کیونکہ میں آپ کو basics بتا رہا ہوں اور ساتھ میں دوسری چیزیں بھی بتا رہا ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ کی spelling جو ہے mistakes آتی ہیں اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ f7 پریس کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک window کھل جاتی ہے جو آپ کو ہر spelling کے بارے میں آپ کے بتاتی جائے گی اگر آپ یہاں سے ignore one کرتے ہو تو یہ next پر چلی جائے گی اگر اس کو بھی ignore one کرتے ہو تو اس سے next پر چلتی جائے گی تو یہاں پہ hijo ignore کرتے ہوں اس کو بھی ignore کرتا � дух تو یہ آپ کو بتائے گا بھی ساتھ میں کہ اس کے یہ spelling ہو سکتے ہیں اس کے یہ spelling ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو وہاں سے بھی اس کو select کرم سکتے ہوں تو منٹس کو ہاں rápido کرتا ہوں تو کنٹرول ایف بھی ہے آلٹ کلک بھی ہے تو اس کو آپ فائنڈ وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ اس چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ بھی آپ کے چیز یوز کی نہیں ہے تو ویو پہ چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ ویو ہے اگر آپ یہاں پہ آپ دیکھیں تو فول سکرین ہے ریڈنگ کے لیے تو یہ آپ سمپلی کنٹرول کے ساتھ کر سکتے ہو اس کو قریب لاسکتے ہو کنٹرول پلس ماؤس کا سرکل تو یہ آگے پیچھے ایزیلی ہو جائے گا یہاں پہ آپشن جو ہیں یہ بھی زیادہ یوز کی نہیں ہیں یہاں پہ رولر ہے تو یہاں پہ آپ کا رولر آ جائے گا یہ گریڈ لائن ہے جو کہ آپ کے پیج کی بیک سائیڈ پہ آ جائے گی تو یہ جو ہے نیکٹی پلین جو ہے آپ کو ساتھ میں گائیڈ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کر دو اور اس کو بھی کر دو یہ جو ہے اس کی چیز کی ضرورت پرتی ہے اس کو آپ رہنے بھی دوتو ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ون پیج ٹو پیج جس طرح سے آپ شو کرنا چاہ رہے ہو وہاں ویسی ہوگا یہاں پہ اگر میں اٹھ پیج دیتا ہوں تو میرا دوسرا پیج بھی شو ہو جائے گا لیکن اس کی ضرورت نہیں پرتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سیمپل ماؤس کے کرسل سے بھی یہ کام کر سکتے ہو کنٹرول پرس ماؤس کا جو سینٹر میں کرسل ہے اگر آپ اس کو گھما ہوگے تو یہ اس کا پیج آپ کے قریب آ جائے گا اور زوم آؤٹ ہو جائے گا تو خود بخود یہ پیج جو ہے اس طرح سے سیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آگے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا تو بس یہاں تک ہے دوستو یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہ رہے ہو تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اگر فائل کو سیف کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے کنٹرول ایس کرو گے اور اس کو جہاں پہ بھی چاہو آپ سیف کر سکتے ہو یہاں سے فائل پہ تو یہ دیکھیں سیف ہے سیف ایس ہے اوپن ہے کلوز ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ ریسنٹلی فائل جو اپنے اپنٹ کی تھی اگر آپ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے تو میں نے ابھی کوئی فائل نہیں اوپن کی تھی یہ فرس فائل ہے تو اس لیے نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ نیو فائل اگر آپ لینا چاہ رہے ہو پرنٹر لینا چاہ رہے ہو آپ یہاں پہ پرنٹر ہونا چاہیے کون سا پرنٹر ہے میرے پاس تو ابھی کوئی پرنٹر انسٹال نہیں ہے آپ کے پاس ہو تو آپ یہاں پر انسٹال کرو گے اس کی پرنٹر کی پوپٹیس میں جاؤ گے اس کی سیٹنگ کرو گے اور پرنٹ نکال دو گے یہاں پہ آپ اس کی دوسری سیٹنگ بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ سب دیکھ لو جب آپ کوئی خام سٹارٹ کرو گے تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا